بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایڈوکیٹرز آج کے اس لیکچر میں ہم بیسک یونٹ آف ڈیٹا سٹوریج کو ڈسکس کریں گے دیار سٹوڈنٹس جب ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے جو یونٹس استعمال کیا جاتے ہیں انہیں ہم بیسک یونٹ آف ڈیٹا سٹوریج کہتے ہیں آج کل جو کمپیوٹر استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ڈیجیٹل ہیں اور ڈیجیٹل کمپیوٹر میں کرنٹ کی صرف دو حالتیں ہو سکتی ہیں وہ ہے اون اور اوف یعنی زیرو اور ون زیرو ڈیجٹ کرنٹ کی غیر مجودگی کو اور ڈیجٹ ون کرنٹ کی مجودگی کو ظاہر کرتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر بائنری سسٹم کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ بائنری سسٹم میں دو نمبر زیرو اور ون ہوتے ہیں پائنسی سسٹم میں شامل ڈیجٹز زیرو اور ون کو بیٹ کہتے ہیں بظاہر ایک بیٹ میں کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی لیکن جب ایٹ بیٹ کو کٹھا کر لیا جاتا ہے تو بائٹ بنتا ہے بائٹ میں زیرو اور ون کے مختلف 256 کمبینیشن بن سکتے ہیں جو کہ 256 الگ الگ کریکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کریکٹرز میں نمبرز، الفابیٹ، پنچویشن مارکس اور گریک الفابیٹ شامل ہیں جب سی پیو ڈیٹے کو پروسیس کرتا ہے تو وہ بیٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن جب ڈیٹا میمری میں سٹور ہوتا ہے تو وہ بائٹ کی صورت میں سٹور ہوتا ہے ایک بائٹ ایک سنگل کریکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے عام طور پر کمپیوٹر کی میمری کی کپیسٹی کو شو کرنے کے لیے بائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے آئیں اب بیٹ اور بائٹ کے بعد بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹرم کی جو کہ کمپیوٹر کی سٹوریج پیسٹی کو ظاہر کرتی ہے وہ ہے کلو بائٹ کو ہم کے یا کے بھی سے ظاہر کرتے ہیں ایک کلو بائٹ میں ٹو ریز کی پاور ٹین یعنی ٹین ہنڈرڈ ٹونٹی فور بائٹ شامل ہوتے ہیں کلو بائٹ کے بعد بات کرتے ہیں میگا بائٹ کی جسے ایم یا ایم بھی سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ اپروکسیمیٹ ون میلین بائٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی ٹین لاکھ فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ فائی ہنڈرڈ سیونٹی سکس بائٹ پر مشمل ہوتا ہے جو کہ ٹو ریز کی پاور ٹونٹی ہے ایم بھی کے بعد گیگا بائٹ جس کو جی یا جی بھی سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ اپروکسیمیٹلی ون بلین بائٹ کے برابر ہوتا ہے اگر اگزیکٹ جاننا چاہیں تو یہ ٹو ریز کی پاور ٹھائٹی یعنی ون بلین سیونٹی تھری میلین سیون ہنڈرڈ فورٹی وان تھاؤزنڈ اینڈ ایٹھ ہنڈرڈ ٹونٹی فور بائٹ کے ایکول ہوتا ہے اس کے بعد جو سٹوری جنٹ ہے وہ ہے ٹیرابائٹ جسے ٹی یا ٹی بی سے ظاہر کیا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی ون ٹریلین بائٹ کے ایکول ہوتا ہے اگر اگزیکٹ سائز لیں تو یہ ٹو ریز کی پاور ٹھائٹی یعنی ون ٹریلین نائنٹی نائن بلین فائف ہنڈرڈ ایلیون میلین سکس ہنڈرڈ ٹونٹی سیون تھاؤزنڈ اینڈ سیونڈ ہنڈرڈ سیونٹی سکس بائٹ کے ایکول ہوتا ہے Dear Students in Story Terms کے علاوہ ایک اور ترم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہے ورڈ سی پیو کے انٹرن ریجسٹر ایک وقت میں جتنا ڈیٹا ہولڈ اور پروسیس کر سکتے ہیں اس سائز کو ہم ورڈ کہتے ہیں کمپیوٹر میں جتنا بھی ڈیٹا ہے جو سی پیو میں پروسیسنگ کے لیے جاتا ہے وہ سی پیو میں جانے سے پہلے ریم میں سٹور ہوتا ہے ریم میں ایک وقت میں بہت سا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے وہ ریم کی کپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آج کل نارمل کمپیوٹر کے اندر 4GB ریم استعمال ہوتی ہے Its means کہ ایک وقت میں ریم میں 4GB ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے لیکن جب ریم سے ڈیٹا سی پیو میں موف کرتا ہے تو وہ کتنا ڈیٹا موف کر سکتا ہے وہ ورڈ کہلاتا ہے ورڈ کا سائز آج کل کے کمپیوٹر میں 64 بٹ ہے اور ورڈ کا سائز جتنا زیادہ ہوگا اتنی تیزی سے کمپیوٹر پروسیسنگ کر سکے گا ورڈ کا سائز کسی بھی کمپیوٹر میں 8 bit یا 1 byte کے multiple پر مشتمل ہوتا ہے یعنی جو بھی ورڈ کا سائز ہوگا اس کو آپ 8 پر divide کر سکتے ہیں ورڈ کی جو length ہے وہ مختلف کمپیوٹرز میں مختلف ہوتی ہے یہ کمپیوٹر architecture پر depend کرتا ہے different architecture میں ورڈ کی length different ہوتی ہے ورڈ کا سائز جتنا زیادہ ہوتا ہے کمپیوٹر اتنی ہی تیزی سے پروسیسنگ کر سکتا ہے آج کل کے modern کمپیوٹر میں 32 سے 64 bit کا ورڈ سائز استعمال کیا جاتا ہے امید ہے ہمارا آج کا lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ کو ملتے رہے موسیقی